دوستو میں ہوں اکتر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز ویر بھارت اور چین کا تناؤں فلحال کم نہیں ہوا ہے بیس بھارتی سینکوں کے شہید ہونے کے بعد اب بھارت نے ہتھیار چلانے سمندیت نیاموں میں بدلاؤ کیا ہے جہاں پہلے ہتھیار چلانے کی انومتی نہیں تھی اب بھارتی سینہ کے جوان اسادھارن پرستیتیوں میں سینہ کو ہتھیار چلانے کی انومتی دے دی گئی ہے اس سے پہلے پردان منتری نیرین نموڈی نے کہا تھا کہ سینہ کو جمینی استحتیتی سے نبٹنے کے لیے پوری سوطنتہ دے دی گئی ہے رکشہ منتری راڈنات سینہ دورہ شیرس سینہ ادھیکاریوں کے ساتھ پوروی لدھاک میں استحتیتی کی سمکشہ کیے جانے کے بعد ستو نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ سینہ کے جمینی کمانڈروں کو اسادھارن پرستیتی میں ہتھیار کے استعمال کی انومتی دے دی گئی ہے اس سے پہلے دونوں دیشوں کی سینہوں کے بیچ دشکوں سے یہ سمجھ چلی آ رہی تھی کہ ٹکراؤ کے دوران وہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گی بیتے پندرہ اور سولہ جون کو پوروی لدھاک کے گلوان گھٹی میں بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہنسک جھڑپ کے دوران بیس بھارتیے سینکوں کے شہید ہونے کے بعد ہتھیار چلانے کے نیموں میں بدلاؤ کیا گیا ہے اینڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے انوصہ ٹکراؤ کے سندر میں سال انیس سو چھانوے اور دو ہزار پانچ کے سمجھتوں کے تحت کسی بھی پکش کو ہتھیار کا استعمال کرنے کی انومتی نہیں دی گئی تھی اتنا ہی نہیں دونوں دیشوں میں اس بات پر بھی سہمتی بنی تھی کہ لے سی کے دو کلومیٹر کے دائرے میں دونوں طرف بھی سپورٹ یا ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جائے گا دونوں دیشوں کی سینہ میں ہنسک جڑپ پندرہ جون کی رات ایلے سی اور گلوان تتھا شیوک ندی کے پششی میں جوڑ یعنی کی سنگم کے بیچ ہوئی شیطر سے پیچھے ہٹنے کو لے کر دونوں پکشوں کے بیچ پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پر باتچیت ہو رہی تھی جو ایلے سی جہاں گلوان ندی کو پار کرتی ہے اس کے کافی نزدیک ہے گلوان ندی کے دکشیو کی طرف بفر زون میں چینی سینی کو دورا ایک نئی چوکی بنانے کو لے کر بحث شروع ہوئی اسی دوران سولہ بیہار ریجیمنٹ کے کمانڈنگ ادھیگاری اور ان کے چینی سینہ سے وہ چوکی ہٹانے کے لیے دباؤ بنانے لگے جس کے بعد استدھی بگڑ گئی اور ہنشاہ شروع ہو گئی 1967 میں سکیم کے ناتھو لا میں جھڑپ کے بعد دونوں سینہوں کی بیچ اس کے بعد کا یہ بڑا ٹکراؤ تھا اس وقت ٹکراؤ میں بھارت کے قریب 80 سینک شہید ہوئے تھے اور 300 سے زیادہ چینی سینک مالے گئے تھے 1975 میں روٹین پیٹرولنگ کے دوران ارونلچل پردیش اور ترونک لا درہ میں اسم رائیفلز کے چار جوان شہید ہو گئے تھے گلوان گھٹی میں ہنشا 45 ورسوں سے سیما پر شنگرس کی یہ سب سے بڑی گھٹنا ہے اور اس سے دونوں دیشوں کے بیچ جو تناؤں ہیں وہ اپنے چرم پر ہے سماچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سرکار نے سینہ کے تینوں انگوں کو سیما پر چین کے ساتھ تناؤں کے مدنے نظر ہتھیار اہم گولہ بارو خریدنے اور خریدنے کے لیے پرتی خرید پانسو کروڑ روپے تک کی اترکت سہیتہ ویتی شکتیاں بھی پردان کی ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز وائر کا چینل سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی وائر کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں